بزنس سائیکل آنالیسس ایگریگیٹ سپلائی کرو جی لاسٹ مادیول میں ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ سپلائی فریم ورک پر بات سٹارٹ کی تھی اور ہم نے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو پر بات کی تھی آج ہم ایگریگیٹ سپلائی کرو پر بات کریں گے ایگریگیٹ سپلائی کرو شوز ہاو مچ آوٹپور پروڈوسرز آر ویلنگ تو سپلائی ات اینی گیون پرائس لیول اگین اسی پی اور وائی کی سپیس میں ہم کام کریں گے ایگریگیٹ سپلائی کرو بھی ڈراؤ کریں گے اور ایگریگیٹ سپلائی کرو یہ بتائے گا کہ کسی ایک پرٹیکلر پرائس لیول پر how much producers are willing to supply goods and services اوکے اور یہ ایگریگیٹ سپلائی کرو ہم دو طرح تھے ڈراؤ کریں گے short run aggregate supply curve and the long run aggregate supply curve سٹوڈنٹ شارٹ رن اور لانگ رن کی جو کلاسیفکیشن ہے آپ ان ٹرم سے تو فیملیئر ہی ہیں میکرو اکنومکس میں بہت آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں تو لیکن میکرو اکنومکس میں شارٹ اور لانگ رن کو ہم تھوڑا تھا ڈیفرنٹلی ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں میکرو میں تو اگر آپ ریکال کریں تو کیا تھا کہ شارٹ رن وہ پیریٹ ہے جس میں کچھ فیکٹرز آف اڈکشن جو ہیں وہ نہیں چینج ہو سکتے اور کچھ چینج ہو سکتے ہیں جبکہ لانگ رن وہ تھا جس میں سب فیکٹرز آف اڈکشن کو چینج کیا جا سکتا ہے جبکہ میکرو اکنومکس میں جب ہم شارٹ اور لانگ رن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری شارٹرن وہ پیریٹ ہے جس میں پرائیسز جو ہیں وہ فکس ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی اور لانگ رن سے مراد وہ پیریٹ ہے جس میں پرائیسز فلیکسیبل ہیں اور وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں جو بھی ایکانومی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے امتابق وہ کمپلیٹلی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں تو شارٹرن ایگریگیٹس اپلائی کر وہ ہوگا جس میں پرائیسز فکس ہیں سو ابھی ہم دراؤ بھی کرتے ہیں تو ایٹ ویل بی ہوریزنٹل لائن یعنی پرائیس چینج نہیں ہو رہی اور ایٹ اینی گیون پرائیس فرمز کن سیل اینی اماؤنٹ پرائیس فکس ہے فرم جتنی بھی اماؤنٹ اس پر بیچنا چاہے ہیں وہ اسے بیچ سکتے ہیں سو شارٹرن ایگریگیٹس اپلائی کر وہ ہے جب پرائیسز کمپلیٹلی ایڈجسٹ ہو جائیں گی اکی سو اکانومی اپنی اکلیبریم میں آ جائے گی لیبر مارکیٹ کلیر ہو جائے گی اکی اور یہ ورٹیکل ہوگا فول ایمپلائیمنٹ لیول پر جو آپ کی اکانومی کی جو پروڈکشن ہوگی دیٹ ویلڈیٹرمندہ ایگریگیٹ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر ابھی ہم ڈرائی کرتے ہیں پھر اس سے آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی اکی اکلیبریم جب ہم کہیں گے تو آپ اکلیبریم کے ٹام سے بھی پھر مراد ہم یہ ہوتی ہے کہ ڈیمینڈ اور سپلائی آپ اس میں برابر ہو جاتی تو یہ ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور سپلائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جب برابر ہوں گے تو اکلیبریم ہوگا اگر aggregate demande curve تو ایک ہی ہے but aggregate supply curve آپ کے پاس shorten اور long run کے دو ہیں so aggregate demand جب shorten aggregate supply کو intersect کرے گا تو وہ shorten equilibrium ہو جائے گا اور جب aggregate demand curve long run aggregate supply curve کو intersect کرے گا تو یہ long run equilibrium ہو جائے گا so look at this again ہم P اور Y کی space میں کام کر رہے ہیں ہوریزنٹل ایکسس پر آٹپوٹ لے رہے ہیں ورٹیکل ایکسس پر پرائس لیول لے رہے ہیں سو یہ نیگٹیبلی سلوپڈ اگریگٹ ڈیمینڈ کرو ہم نے اس پر بات کیا یہ تفصیل سے کہ یہ نیگٹیبلی سلوپڈ کیوں ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں ویلت ایفیکٹ ہم نے دیکھا اور انٹریسٹریٹ کا ایفیکٹ دیکھا اور ڈیفرنٹ ریزنز ہیں بہرحال یہ ریزنز میں نے بتایا تھا کہ یہ اس سے ڈیفرنٹ ہیں جو مایکرو اکنامیکس میں نیگٹیبلی اگریگٹ ڈیمینڈ نیگٹیبلی ڈیمینڈ کرو کی ریزنز ہوتی ہیں تو سپلائے کرو دو طرح کیا آپ کا بتایا شورٹن اگریگٹ سپلائے کرو آپ کا بتایا کہ شورٹن کون سا پیریٹ ہے جس میں پرائسز فکس ہیں پرائس چین نہیں ہو سکتی سو اس پرائس پر یہ پرائس فکس ہوگی پرائس ایکسس پر اس پر فرمز جتنی بھی اماؤنٹ بیشنا چاہتے ہیں وہ بیش سکتے ہیں سو دیٹس فائی ہوریزنٹل لائن سو یہ جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے یہ آپ کا شورٹن اکلیبریم ہو جائے گا جس میں اگریگٹ ڈیمینڈ شورٹن اگریگٹ سپلائے کرو کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں دونوں برابر ہو رہے ہیں اور لانگ رن لانگ رن اگریگٹ سپلائے کرو کیا ہوگا یہ اس کے بالکل opposite ہوگا شورٹن اگریگٹ سپلائے کرو ہوریزنٹل لائن تھی لانگ رن اگریگٹ سپلائے کرو ورٹیکل لائن ہے اس میں شورٹن میں کیا تھا کہ پرائس چین نہیں ہو سکتی آؤٹپوٹ فرم جتنی بھی بیشنا چاہے اس پر بیش سکتی ہے لانگ رن اگریگٹ سپلائے کرو میں کیا ہے whatever is the price level آؤٹپوٹ will remain same if you are getting this point شورٹن میں کیا بتایا کہ پرائس is same آؤٹپوٹ can vary لانگ رن میں کیا ہے کہ آؤٹپوٹ is fixed at full employment level پرائس can be can change it can be anyone so this is a vertical line اور یہ لانگ رن اگریگٹ سپلائے کرو جب اگریگٹ ڈیمینڈ کرو کو انٹرسیکٹ کرے گا تو یہ لانگ رن اکلیبرم ہو جائے گا یہ ہم نے اس طرح سے draw کی ہے کہ اس میں یہ جو تینوں کا انٹرسیکشن یعنی شورٹن اور لانگ رن دونوں اکلیبرم پوائنٹ سیم ہیں یعنی اگریگٹ ڈیمینڈ کرو کو شورٹن اگریگٹ سپلائے اور لانگ رن اگریگٹ سپلائے دونوں ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا ایک اکلیبرم ہے جنرل اکلیبرم ہے پوری ایکانومی جو ہے وہ ای پوائنٹ پر اکلیبرم میں ہوگی اگریگٹ ڈیمینڈ اور سپلائے آپس میں برابر ہوں گی شورٹن اور سپلائے ڈیمینڈ içinde جو رایگٹ ڑیمینڈ